ہم 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 دیکھا جب ہند نے سجا آیت کو زندہ آیت ایسے پوچھا کیا پہنے ہو فرما آیت کہ دوقا آہ 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 والدن ہند بولی مجھے اس وقت ہندو ہے چاہ خطا تھی جو ہوئے قید کا بیتا حال پوچھا تو کہا مورد آفات ہے پوچھا کیا قوم ہے فرمایا پوچھا کے سادا تھے دیکھا جب ہند نے مورد آفات ہے سارے کلام جو نوچندی میں پڑھے جاتے ہیں چونکہ یہاں تک مجھے عاد ہے ہم لوگ کی بھی ہوش کے پہلے آپ لوگ کو عاد ہو گئے یہاں پہ صرف علم اٹھا تھا صرف علم اٹھا کرتا تو لہٰذا مولا اباس کے سلسلے سے سلام مطلع اور مرضی پڑھے جاتے ہیں تو وہی ساری چیزیں جو نوچندی میں پڑھی جاتی تھی ملعظہ فرما لیں گے ہاں دشمن کو بھی نہ بھائی کاماتام کام خدا دکھا پوچھو اسی کے دل سے کمر جس کے تو جاں ملعظہ فرماتے تھے پسر سے یہ روح کر کے ہاں 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 بتاؤ بھائی کو بھائی کہاں سے پاہ آباس کیا جدا ہوئے گھر میرا لوٹ گایا بچپن کا ساتھ ہائے غزب آ چھٹ گیا دشمن کو بھی نہ بھائی ہاں ہاں سلامی جاب گئے ابباس سمارِ علی روٹے تھے دریا کے کنارِ سلامی جاب جاب گئے ابباس سمارِ بھلا یہ کونسا انصاف ہے سکینہ کو کو تمہ جاب 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 گئے ابباس سمارِ چچا چچا کلا سے چچا کلا سے بولی سکینہ دلا دلا دو شمر سے گوہ سمار ہمارے سلام کی ہے سو جتا آگوں سے مو کہاں کہاں ہو بات کے آگوں کہ تارِ سلام جاب گئے ابباس سمارِ سمارِ علی کی بیٹیاں اور بیردار کوئی مک نہ کوئی چادہ اتارِ سلامِ جاب گئے ابباس سمارِ مقید ہوتے جاب مقتل میں آئے حرم اسغر کے لاشِ پار پکار اندھیری راتِ ہے درنا نبیت مدد کو آئیں گے دادا تمہارے یہیں سوتے ہیں خاصِ مولیاں چچا باسِ ہے دریاں کنارِ سلامی جا گئے فاتحہ سلام 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 محمد محمد جنگہ خالی چھوڑ دیئے سب کو آنے جانے کی در جنگہ آئیئے سلام آہ چچا سلام 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 حسین کا کوسے بھائے کے عشق پاسدیا سے گیس پانی گیا تو گولے سے عباس گر پڑے بے دستیاں جو ہو گیا محلو حسین کا حلق سلائے باک و اکبار ارترائی میں جاکمی ملا وہ شیر دلوائی ارترائی میں باہی جو بوئے خونے برادر ارترائی میں لاشے کے پاس گر پڑے سروا ارترائی میں گزریتی عمرہ جسے جو لکھتے دیکھا اسی کو خات پہ دم تو ارترائی میں گزریتی عمرہ جسے جسے لکھتے ارترائی میں گزریتی عمرہ جسے لکھتے ارترائی میں گزریتی عمرہ جسے لکھتے ارترائی میں گزریتی عمرہ جسے لکھتے باہی کو چھوڑے جا دے ہو دنبر کے واس کے بے دستیاں جو ہو گیا اکبر نے روکے عرض کیا ہے اے شہے زمان بھونے سے ہم ملیں گے نہ حضرت کے بھائی جلے چلیے لاش گھر میں علمدار نوجہ ایسا نہ ہو نکل پڑ خیمے سے بی بی دریا پہ ننگے سر کہیں بنتِ علی نا فیزا کو ساتھ لے کے سکینا آہ چلی نا بے دستیاں جو ہو گیا میں رو حسین کا اکبر علم کو خیمے کے اندار جھکا کے سر اپنا پیٹے ہوئے گھر میں حسین حسین چلاتے تے کے بھائی کو بھائی کہاں سے عاشق نے ساتھ چھو دیا ہائے اے ہاں چینہ جلے ہم سے ہمارے دلیں اے ہائے نا پی بی verbs تلاں اے ہائے اے شیک مے دستیاں جو ہو گیا محروف حسین کا جو علم سہین میں غم چاہ گیا سا اور بی بیوں نے زیر علم کو دیئے سامان علم خون علم دار ستا ایک شور ہوا ہائے علم دارے سر پیٹ کے ہاتھوں سے بھی لگتی تھی سکے پیرو سے چھتی مشک کو تکتی تھی اس سکینہ بے دستیاں جو ہو گیا محروف حسین کا تُرخو علم کے پاس تھی ابباس محروف حسین کے پاس تک میں کھولے تھے کھٹوں کے تراتے تے جگانے جو تو گتارے تھے اور کان کے گوہ سہے ماں ہوا تا ایک اور ایک پی کہتا تا کی در مجھ سے لے ہاں ہے میرے باپ امہ کی سے روتی ہے کہاں ہے میرے باپ بے دستیاں جو ہو گیا محروف حسین کا چھوٹا یہ شہ سے کہتا تھا سو اوہ 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 بابا ہمارے گھر میں کھ آئیں گے اے چچھ آیا علم پر ان کے نالے کی وجہ چھوٹے سے تب یہ رو کے بھرے بھائی امہ کی مانگو جڑ گئے سن میں گزار بھئی یا تمہیں خبر نہیں بابا تو مر گئے بے دستیاں جو ہو گیا میں رو حسین کا دور آئے سن کے نہر کی جانب وہ بے پیدا کر پکار شاہ کے بیٹا چلے کے دھنے سے ہاں جو کے بولا وہ نہاں گا بابا کی لاش اٹھانے کو جاتے ہیں بابا کی لاش اٹھانے کو جاتے ہیں مئیت نہ اٹھ سکے گی تو خالی نہ تو من میں ہم کٹے ہوئے ہاتھوں کو مئیت نہ اٹھ سکے گی تو خالی نہ تو من میں ہم کٹے ہوئے ہاتھوں کو لائیں گے بے دستیاں جو ہو گیا نتب رسا ہے نتاب تکلم میں لاؤں کہاں سے زبان پہ تبسم میں آج اس مجلس میں حاضر ہوا ہوں میری بزم والوں سلام علیکم ماشاءاللہ متدین افراد صاحبانِ لیاقت و استعداد شہر صوارِ حصوِ علم علم کے میدان میں گھوڑے دڑانے والے بابِ شہرِ علم تک پہنچ جانے والے ایک والیفائیڈ اور ایڈیوکیٹڈ لوگ جم میری نظروں کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں تو کچھ پڑھنے کا جی چاہتا ہے ایک سلوات بیجے جیدی چار مصریں حاضر کرتا ہوں کہ ہم اور آپ جو زیارتِ محمد زمانہ پڑھتے ہیں اس کی کئی سبب و کئی وجہ ہیں ایک سبب خالی ہے تو کائے بیٹھو جائے ہی دھار ہی دھار ہی دھار قریب آؤ تو زرہ سمجھ سکو ایک سبب بیجے باب ہم اور آپ جو زیارتِ محمد زمانہ پڑھتے ہیں اس کی کئی سبب و کئی وجہ ہیں ایک سبب میں بھی پیش کر رہا ہوں اگر یہ چوتھا مصر آپ کے ذہنِ دل میں اتر گیا تو فیراز سے زیارت پڑھنے کا لچھ کچھ اور ہوگا میں چار مصر سے آزر کرتا ہوں کہ دل و نظر سے ترہ احترام واجب ہے دل و نظر سے ترہ احترام واجب ہے میں مستحب نہیں کہتا یہ کام واجب ہے دل و نظر سے دل و نظر سے ترہ احترام واجب ہے میں مستحب نہیں کہتا یہ کام واجب ہے سلام اس لئے کرتا ہوں میں آپ کو مولا میں جانتا ہوں جواب سلام واجب ہے میں جانتا ہوں جوابِ سلام واجب ہے شاعر میں سے آزر کرتا ہوں شاعرِ علی بیٹھ ڈاکٹر ریحان آزمی صاحب پاکستان کے یہ وہ شاعر ہے کہ اب تک کے سب سے زیادہ جو نوحے پڑے گئے ہیں وہ ہیں شاعرِ علی بیٹھ ڈاکٹر ریحان آزمی صاحب کے جب یہ بات کرتے تو ان کی زبان میں لڑکھڑات ہے اور یہی محفیل ہو رہی تھی آپ کے شہر جانپور میں نہیں نہیں وہ دوسری ہے اس میں نظامت کر رہے تھے عرشیباستی صاحب ایک صاحب پڑھ رہے تھے وہ پڑھتے پڑھتے رک گئے گھبڑا گئے پبلی گھسنے لگی انہوں نے کہا پریشان کیوں ہوتے ریحان آزمی صاحب کے چار میسنوں کا سہارا لگ کیا آپ کو تور پہ موسیٰ نہ خجالت ہوتی چوتھا مصرہ بطور خاص کیا آپ کو تور پہ موسیٰ نہ خجالت ہوتی آپ کو یاد نہ تھا حضرت عباس کا نام آپ کو تور پہ موسیٰ نہ خجالت ہوتی آپ کو یاد نہ تھا حضرت عباس کا نام تو میری لقنت نے سکھائے عدب عداب مجھے میری لقنت نے سکھائے عدب عداب مجھے میں نے رک کے لئے حضرت عباس کا نام میں نے رک کے لئے حضرت عباس کا نام میں نے رک کے لئے حضرت عباس کا نام ایک سلوات برجے بہوازے بلند ہیں مرسیہ کے چند بند اے خدا کم نہ ہو یہ شولہ بیانی میری مرسیہ پڑھتے ہوئے گزر جوانی میری مرسیہ پڑھتے ہوئے گزر جوانی میری شہ کا مددہ لکھا جائے نشانی میری کئی صدیوں میں پڑھی جائے کہانی میری کئی صدیوں میں پڑھی جائے کہانی میری ارے یہ شرف کم نہیں شبیر کا غمخار ہوں میں بی بی زہرہ نے جو مانگا تھا وہ ازادار ہوں میں بی بی زہرہ نے جو مانگا تھا وہ ازادار ہوں میں اور حسن یوسف کو آیا کرنا میرا مقصد ہے حسن اکبر کا بیان کرنا میرا مقصد ہے سب کے احساس جوان کرنا میرا مقصد ہے ذکر غیروں کا کہاں کرنا میرا مقصد ہے ارے عوش پہ آج میری فکر رسا ہو جائے کچھ تو مدہی کا حق مجھ سے ادا ہو جائے کچھ تو مدہی کا حق مجھ سے ادا ہو جائے اور ایک جوان مرد مجاہد کا پسر ہے اکبر کوہ کی طرح سے مضبوط بشر ہے اکبر جو جھکائے نہ جھکے ایسا شجر ہے اکبر ارے بی بی زہرہ کی دعاوں کا اثر ہے اکبر ارے مد محمدو کا حق ادا کرنا ہے سر ممبر علی اکبر کی سنا کرنا ہے میں کہاں اور کہاں مد ہو سنا اکبر کی میں نہ کر پاؤں گا تاریخ بیان اکبر کی ارے کردو تفسیر بیان کیسے جوان اکبر کی کرنے کو میری مدد آئے گی ماں اکبر کی ارے کہاں زباہ کھولے گا کوئی انسان اس بارے میں لفظ اکبر تو چلے قرآن کے ہر پالے میں لفظ اکبر تو چلے قرآن کے ہر پالے میں اور اسی اکبر کی رخصت کا سامہ لکھنا ہے کس طرح خیمے میں تھی آہو فغان لکھنا ہے بیٹے سے کس طرح رخصت ہوئی ماں لکھنا ہے غش میں آکے گرا کون کہاں لکھنا ہے بڑی دلسوس کہانی ہے علی اکبر کی جان کچھ دیر میں جانی ہے علی اکبر روایت میں ملتا ہے زیادہ محترم کہ کربلا کے میدان میں ایک شہید کو چھوڑ کے صرف ایک امام حسین علیہ السلام نے جس کو ایک بار اجازت دے دیا اس کو واپس نہیں بلایا لیکن ایک واحد ایسا علی اکبر ہے جس کو امام حسین علیہ السلام میں چھتیس مرتبہ واپس بلایا ہے چھتیس مرتبہ میں حاضر کر رہا ہوں نکلا خیمے سے جو شبیر کا جایا اکبر کون ایسا تھا جو رخصت کو نہ آیا اکبر بی بیوں نے بھی تیرا حل کا بنایا اکبر مانہ قرآن کا سر پہ کیا سایا اکبر ارے پردہ خیمے کا ہٹایا نہ ہٹایا جائے کیسے دامن کو سکینہ سے چھوڑایا جائے تو اس کو پالا تھا اسی دن کے لیے کیا بیٹا تیری رخصت کو نہ سہ پائے گی منتا بیٹا ارے پھر سے ایک باہر میرے سینے سے لگ جا بیٹا میں نہ روکھوں گی تجھے جاتا ہے تو جا بیٹا ارے اب تو میدان سے بیٹا تیری لاش آئے گی تیری میت کو جو ماں دیکھے گی تو مر جائے گی الغرس خیمے شبیر میں آئے اکبر بابا غررن کی اجازت ہو تو جائے اکبر جبرزہ باپ سے میدان کی پائے اکبر کیا کہوں کس طرح رہوار تک آئے اکبر بولے شہ گھوڑے کو آہستہ بڑھانا بیٹا شکل مر مر کے مجھے اپنی دکھانا بیٹا بیٹھ کے گھوڑے پہ مختل کو چلا گھوڑا سوار ابھی دو چار قدم آگے بڑا تھا رہوار بیٹے نے باپ کو مر کے دیکھا ایک بار ارے باپ کو آتے ہوئے دیکھ کے روکا رہوار ہاں ہے یہ کیا میرے ہوش اڑے جاتے ہیں تھام کے اپنی کمر بابا میں آتے ہیں بولے اکبر کی کیا آپ نے بابا رخصت پیچھے آنے میں ہوئی ہوں گی کیا کیا زحمت بولے شبیر کی اولاد ہے بیٹا نعمت ارے شگل میں بیٹے کی دنیا میں ہی دیکھا جنت ارے دل میں تکلیف ہے یہ کس کو دکھاؤں بیٹا ارے میں بھی تو باب ہوں یہ کیسے چھپاؤں بیٹا ایسا منظر کی کسی کو بھی دکھائے نہ خدا بیٹے کو باب سے اس طرح چھڑائے نہ خدا مون کی موت کی نین جوانی میں سلائے نہ خدا ارے ایسی تقدیر کسی کو بھی بنائے نہ خدا پیاز جب حد سے سوا ہو تو بتانا بیٹا ارے گھولے سے گھرنا تو بابا کو بلانا بیٹا اللہ علانہ اللہ علاقہ پہنچہ آدمی ایک مدلہ چند اشار بیس کرتا ہوں ستم سے باپ کا ہے اس قدر بدلا سکینہ کا ستم سے باپ کا ہے اس قدر بدلا سکینہ کا ستم سے باپ کا ہے اس قدر بدلا سکینہ کا کہ شہر ظلم پہ ہے آج بھی قبضہ قبضہ سکینہ کا کہ شہر ظلم پہ ہے آج بھی قبضہ سکینہ کا میں کیسے مان لوں دربار میں تھی بیردہ بی بی میں کیسے مان لوں دربار میں تھی بیردہ بی بی کیا کیا تھا آج اے تطہیر نے پردہ سکینہ کا کیا تھا آج اے تطہیر نے پردہ سکینہ کا اور یہ بھی شہر بدر خاص سماس رمائے رہی خود بھوک کی پیاسی پھر بھی یہ ان کی عطا دیکھو رہی خود بھوک کی پیاسی پھر بھی یہ ان کی عطا دیکھو زمانہ کھا رہا ہے آج بھی صدقہ سکینہ کا زمانہ کھا رہا ہے آج بھی صدقہ سکینہ کا یہ بولے سیستانی ہم لہو اپنا بہا دیں گے یہ بولے سیستانی ہم لہو اپنا بہا دیں گے مگر مگر گرنے نا دیں گے مگر گرنے نا دیں گے ہم کھا بھی روزہ سکینہ کا فاتحہ عوض اللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام ولا عشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وحبیبنا ومولانا بالقاسر محسن وعليه الطیبین الطاہرین الماثومین المظلمین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلْعَدَائِ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ يَوْمِ الدِّنِ اما بعد فقط خال سبحانه تبارک تعالی فِي كِتَعَبِهِ الْمُبِينَ وَهُوَا أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلَهُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا فَتَحِنَا لَكَا فَتَعَنْ مُوِينَ نَعْرَي صَلَّى نَعْرَي صلی اللہ الرحمن 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 الرحیم نظم کے بعد نصر جو ہے اس کو ذرا سا جھیلنا بہت مشکل ہوتا ہے اور نظم کا کمال بھی ہے کہ خطیب اور مورخ و مصنف جو باتوں کو کئی پیجز میں لکھتا ہے شایر اس کو ایک اور دو مصنوں میں جو ہے کہہ دیتا ہے سمیٹ دیتا ہے اپنی بات کو تو جو بات نظم میں ہے بارال وہ بات نصر میں نہیں ہے لیکن نظم گھنٹوں پر ہی جائے رات بھر شبیداری ہوتی ہے جونٹور میں فلا نانجیمن نے پڑھا فلا نانجیمن نے بہت اچھا پڑھا یہ سناو کیا پڑھا ایک دو مشطرہ ایک دو شیر ایک دو بند یہ آ تو نہیں ہے تو کیا اچھا پڑھا اوکاس صاحب فلا زاکر نے بہت اچھی مجلس پڑھا کیا پڑھا یہ پڑھا یہ پڑھا یہ پڑھا یہ واقعہ پڑھا یہ مسائل میں پڑھا یہ فضائل پڑھا تو لطف اندوز ہونے کے لیے تو نظم ہے لیکن ذہنوں کی نشم و نمہ کے لیے یہ نصم ہے ذہنوں کی نشم و نمہ چاہتے ہیں اگر آپ معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں تو ہر آدمی میں اتنی صلاحیت اور اتنا علم نہیں ہے کہ وہ نظم کو سمجھ سکے لیکن نصم ہر ایک جو ہے جاہل پڑھا لکھا ہر ایک آجمی چھوٹا بڑھا مرد عورت سب کے ذہن نشین واقعہ ہو جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ اس سے فائضیاب ہوتے ہیں تو اب یہ سلسلہ نظم کتاب نصر کا ہے اور بس بہتی اختصار کے ساتھ بیان ہوگا افضاد زیادہ پریشانوں کی اتویلانی بیان ہوگا میں نے جس آئی کریمہ کو سرنامہ بیان قرار دیا ہے سورہ فتح کی اتدائی آیتیں ہیں جس میں خالق کائنات کا ساف ساف اعلان ہو رہا ہے اِنَّا فَتْحِنَا لَقَا فَتْحِنْ مُبِينَا ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کیا ابھی سائی کریمہ کا میں نے اس لیے بھی انتخاب اس لیے کیا کہ یہ اربعین کا زمانہ ہے اور آلِ رسول کے عصیری کا زمانہ ہے لیکن آلِ رسول کے عصیری کا تو زمانہ ہے لیکن یہ خسین کی فتح کے اعلان کا بھی زمانہ ہے جنابِ سیدِ سجاد جنابِ زینب جنابِ امہِ قلصوم جنابِ سکینہ جنابِ امہِ لیلہ جنابِ رباب حسین کی فتح کا اعلان کر رہی ہیں کہ کربلا میں کیا ہوا اور بس اب یہ حسین کی حکمتِ عملی تھی کہ حسین نے کربلا کے دو باب ہیں ایک چیپٹر جو کربلا کا ہے وہ دس محرم سن اکسٹھ ہجوی تک ہے جس پہ حسین خود ہیں امامِ آلی مقام ہیں جنابِ عباس ہیں جنابِ علی اکبر ہیں اور دوسرا باب جو کربلا کا ہے وہ دس محرم کے بعد عصر کے بعد سے ہے اور جو آٹھ ربی روگل تک جاتا ہے کسی بھی بلند اور عالی نفوس کے لیے یہ بات تو بہت آسان ہے کہ وہ کسی بلند مقصد کے لیے اپنے جان کے قربانی دے دے دنیا میں بہت سی قربانیاں دیا گئی ہیں اور ان قربانیوں کو ہم شمار کر کے آپ کو بتا سکتے ہیں لیکن اپنے گود کے پالوں کو قربان کرنا اپنے عزیزوں کو قربان کرنا اپنے ساتھیوں کو قربان کرنا یہ بہت مشکل منجل ہوتی ہے اور میں اس موقع پر بار بار اس بات کو کہا کرتا ہوں کسی سے دنیا اس بات کا اندازہ لگائے کہ اسلام پہ کیسا وقت پڑ گیا تھا کہ حسین کو علی اکبر قاسم اونو محمد زہر ابن قین مسلم ابن عسجا حبیب ابن مذاہی کے جیسی جیسی قربانیاں دینی پڑی انہیں قربانیوں سے دنیا حسین کے مقصد کے عظمت کو سمجھے کہ حسین کا وہ مقصد کے اتنازیم تھا جس کے لیے فرزند رسول حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں اپنے قربانی اپنے ساتھیوں قربانی اچھا ٹھیک ہے انسان جب تک زندہ ہے تو اس سے ہر ایک مطالبہ ہو سکتا ہے ہر ایک کام کو انجام دے سکتا ہے ضبط صبر تحمل عیسار قربانی کا مظاہرہ کر سکتا ہے لیکن جب دنیا اس دنیا سے ادمی چلا گیا خود قربان ہو گیا خود شہید ہو گیا تو اس کی کیا زمیداری ہے لیکن اللہ لاحر کربلا کے میدان میں حسین نے وہ قربانی کے انتظام کیا کہ خود قربانی دی اور اپنے بعد قربانیوں کا ایک خاموش کافلہ نے کیا ہے جس کا جہاد دس محرم سن اکسٹھ ہجری کے بعد چلو ہوتا ہے لیکن بس حسین کی جو قربانی تھی اور جو جناب زینب کی قربانی تھی جو سید سجاد کی قربانی تھی جو ام کلسوم کی قربانی تھی ان قربانیوں میں نمائع فرق یہ ہے کہ جتنی قربانی اٹھائیس رجب سن ساتھ ہجری سے امامِ عالی مقام مدینہ سے چلے ہیں تو جناب زینب ان کے ساتھ ساتھ ہیں اور مشورے پر مشورہ دے رہی ہیں ہر غم میں آپ کو اس لئے شریکت الحسین کہتے ہیں ہر غم میں آپ شریک رہی لیکن اور آپ نے امامِ عالی مقام نے جو قربانی دی وہ قربانی ان کے خاندانی روایات کے مطابق تھی شہادت ان کا منصف شہادت ان کا ترہ امتیاز شہادت ان کی فضیلت لیکن جو قربانی جنابِ زینب نے دیا جو قربانی بیمارِ کرولہ نے دیا جو قربانی سیدِ سجاد نے دیا جو قربانی جو امِ لیلہ نے دیا روبار نے دیا اس قربانی کو عالمِ ظاہر میں امامِ عالی مقام نہیں دیکھ رہے تھے اور وہ قربانی ان کے خاندانی روایات کے مطابق میں نہ تھی لیکن حسین جانتے تھے کہ میرے بعد میرے مقصد پر میری قربانی پر کئیسہ پردہ ڈالا جائے گا اس لیے حسین اپنے لیے قربانیوں کا خاموش کافلہ لے کے آئے کہ یہ بتائے گا کہ میری قربانی کا مقصد کیا نارا سلوات دیکھئے دیکھئے بہت لوگ آسان سمجھتے ہیں کہ ممبر پر آکے کوئی پڑھے جو بھی پڑھے لیکن پڑھنے والے کی کیا کیا ذمہ داریاں وہی جانتا ہے کوئی بات عیم اعتہار کے شانے شان ان کی عظمت کے خلاف نہ ہو کوئی بات حکومت کے خلاف نہ ہو کوئی بات ایڈمیسٹریشن کے خلاف نہ ہو کوئی بات برادرانے اسلام کے خلاف نہ ہو کوئی بات برادرانے وطن کے خلاف نہ ہو ان تمام چیزوں کو ہم لوگوں کو سمجھنا پڑتا ہے اور ذرا سا بھی اگر ماحول میں کوئی ناخشگوار بات آ جاتی ہے تو ذاکر کے اوپر اس کا بہت اثر پڑتا ہے جو ذاکری کرتا ہے وہی اس کو سمجھ سکتا ہے عام مجمع اس کو نہیں محسوس کر پاتا اب موبائل لگ لیے ہر وقت موبائل دس منٹ آتے ہیں گھنٹے مجلس ہے بند کر دیجئے اگر آپ کو بات نہیں کرنا باہر جائے وہی چاہ بیٹھے ہیں ذاکر پڑھلا بات کر رہے ہیں کتنی بار منع کیا جاتا ہے نوٹس لیکھ کے جو میں مسجد میں مولانا لگا دیا خدوے میں کہتے ہیں لیکن لوگوں کے عادت ہی نہیں جاتی تو یہ میں نے آئی کریمہ کا انتخاب اس لئے کیا ہے کہ یہ حسین کی قربانیوں کی فتح کے اعلان کا زمانہ اب پہلے ہی لفظ عیسائی کریمہ جویں استعمال کی گئی ہے انہ کی انہ فتح نہ رکھا ہم نے آپ کو فتح دی اور اسی سے بلکل ملتی جلتی ایک لفظ ہے آپ کی بہتی جانی پہچانی لفظ ہے انہی انہی کے معنی ہے ہم نے اور انہی کے معنی ہے میں اب جیسے اعلان ہو رہا ہے انہی جائلون فیل عرض خلیفہ میں روح زمین پہ اپنا خلیفہ جانشین مقرر کرنے والا ہوں تو اب یہ اعلان جو قدرت کر رہی ہے وہ کسی عمل کے رد عمل میں نہیں کر رہی ہے بلکہ پروردگار عالم کو مخلوق کی ہدایت مقصود ہے سامان ہدایت ہو رہا ہے اس کا اعلان قدرت کے طرح سے ہو رہا ہے انہی جائلون فیل عرض خلیفہ میں تم آرے لئے روح زمین پہ خلیفہ جانشین مقرر کرنے والا ہوں میں میں تو جہاں میں میں کہا گیا وہاں پہ کوئی عمل کے رد عمل میں کوئی بات نہیں کہے گی اب بلکل بلکل اسی سے ملتی جلتی بات شاہد میں اندر آئیے وہاں کیوں ویٹھیں گئے ہیں آئیے جہاں تشریف جائیے آگے آجائیے بلکل اسی سے ملتی جلتی بات ہمارے رسول نے بکی انہی تارکم فیق المستقلین کتاب اللہ ویت رتی ویلے بیٹی میں تمہارے بیچ دو گناہ قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک میرے اہلِ بیت اور دوسرے اللہ کی کتاب سلوات پڑھیں محمد والے آئیے سدنوائی آئیے آئیے تشریف جائے ادھر دیوار سے آپ آجے بٹی پہ آجائیے اس سے بہتر سلوات پہیں آئیے چندن میں آئیے آجائے آجائے بڑی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی اگر رسول یہ نہ بتاتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ میرا کلام ہے تو دنیا یہ تمیز اور شعور نہیں تھا کہ وہ فیصلہ کر پاتی کہ اللہ کا کیا کلام ہے اور رسول کا کیا کلام ہے لیکن بس اب یہ رسول کی صداقت یہ رسول کی امین ہونے پہ دلیل کہ رسول نے اپنے کلام کو تو حدیث کہہ کے بیان کیا اور اللہ کے کلام کو قرآن کہہ کے بات تو اب یہاں پہ اعلان ہو رہا ہے کہ میں تمہارے بھی دو گلہ قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اب یہاں پر بھی رسول جو یہ بات کہہ رہے ہیں کسی عمل کے رد عمل میں نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ جیسے خالق کو مخلوق کی ہدایت مقصود ہے ویسے ہی رسول کو امت کی ہدایت مقصود ہے کہ میرے بعد یہ امت گمراہ نہ ہونے پائے سامانے ہدایت ہو رہا ہے کہ میں تمہارے بیچ دو گلہ قدر چیزیں چھوڑ کے جانا ہوں ایک میرے اہلِ بیٹ اور دوسرے اللہ کتاب گر ان دونوں سے تم متمسک رہے تو ہرگز ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگی تو انہی کے معنی میں اب یہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ کسی کے تانو تشنے اور کسی کے سوال اور کسی کے جواب میں نہیں کہی جا رہی ہے رییکشن میں نہیں کہی جا رہی ہے رد عمل میں نہیں کہی جا رہی ہے بلکہ اعلان خورا ہے لیکن جہاں جہاں پہ قدرت نے لفظ انہ کا استعمال کیا ہے وہاں پہ زور دیکھے کہا گیا ہے جیسے کسی عمل کے رد عمل میں کوئی بات کہی جا رہی ہے انہ آتائنا کل کاؤسر ہم نے آپ کا اولاد کسی رتا کیا اب لوگ رسول کو تانا دے رہے ہیں تشنہ دے رہے ہیں یہ تو مقتول نسل ہیں ان کے بیٹی ہے اور ان کی نسل ختم ہو جائے گی اس کے بعد ان کے مشن کو آگے بڑھانے والا کون ہوگا تو قدرت کہہ رہی ہے کہ رسول آپ مایو سنا ہم نے آپ کا اولاد کسی رتا کیا ہے ہم نے آپ کو کوئسر عطا کیا ہے آپ ان کی باتوں میں نہ انہ رفاین علاقہ ذکر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے رسول یا آپ کے ذکر کو ہلکہ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے ذکر کو سبق کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے ذکر کو قدم کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے ذکر کو مٹانا چاہتے ہیں ہم نے اس ذکر کو بلند کیا ہے تو جس ذکر کو اللہ بلند کرے گا اسے دنیا کیا گھٹا سکتا ہے ہم نے جو ہے شب قدر میں ہم نے شب قدر میں اس قرآن کو نازل کیا تو نہ کسی اور شب کا شبہ تمہیں ہو نہ کسی اور مہینے کا ہو ہم قرآن کے نازل کرنے والے ہیں تو جہاں جہاں پہ قدرت اس لفظ انہ کا افتعمال کیا ہے وہاں پہ زور دے کے جواب دیا گیا ہے لوگوں کے تانے تشنے کا لوگوں کے بولی توازہ لوگوں کے اعتراض کا جواب دیا گیا ہے اب یہ آئے کریمہ جسے میں نے سرنامہ بیان قرار دیا ہے جب یہ لفظ فتح آتی ہے یہ بھی غلط فہمی ذہنوں میں آئے کہ فتح جو درست فتح کا تو مطلب یہ کہ کوئی میدان جنگ ہے جس میں دو فوجیں ہیں تیر و تلوار چل رہا ہے لوگوں کی جانے جا رہی ہیں خون بہ رہا ہے آبادی ویرانے میں بدل رہی ہے بچے یتیم ہو رہے ہیں عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں اور ایک کو فتح ہوئی اور ایک کو شکست ہوئی یہ فتح شکست کا تصور دنیا کے سامنے ہے اب آپ درست دیکھیں کہ قرآن فتح کا کیا تصور پیش کر رہا ہے اسلام کی پہلی جنگ جو ہے وہ جنگ بج رہے تو آج دنیا بڑے زوروں میں پروپیگنڈا کرتی ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے اور میں اس موقع پہ کہا کرتا ہوں کہ اسلام کی جتنی جنگ ہے جنگ بعد ہے جنگ اہود ہے خیبہ رہے خندق ہے دنیا آئے اور فیتہ لے کے ناپے اگر سب جنگ مدینہ کے بارڈر پہ ہوئی ہے تو آپ بھی سمجھئے کہ دشمن حملہ کرنے کے لیے آیا اور رسول مدافعانہ جو ہے عمل کے لیے باہر آئے اور اگر سب جنگ مدینہ کے بارڈر سے دور ہو تو مدینہ رسول حملہ کرنے گئے لیکن بہم دلہ کوئی میں خود حج میں گیا تھا تو میں نے اس مدینہ گیا تو حد کے میدان کو میں نے دیکھا جو ایک دن بارڈر پہ ہے تو جب دشمن حملہ کرنے کے لیے آئے گا تو آفنس میں آپ کو عمل جو ہے کرنا ہوگا ہے تو اب جنگِ بجر اچھا یہ بھی دیکھئے میرے رسول کے کل زندگی ترسٹ سال چالیس سال قبل بیست تیرہ سال مکی زندگی اور دس سال مدینی زندگی چالیس سال تو رسول اپنے کردار اپنے سیرت کو پیش کرتے رہے بعد اعلانِ رسالت تیرہ سال مکی میں زندگی گزاری ہے اور تیرہ سال جو مکی میں زندگی رسول نے گزاری ہے تو کوئی ایسا مسائب نہیں ہے کوئی ایسی عیزہ نہیں ہے کوئی ایسا تکلیف کا سامان نہیں ہے جو رسول کے لیے نہ کیا جا رہا ہوں لیکن اس تیرہ سال میں کوئی جنگ نہیں ہے جو ہے رسول خاموش ہے اور بلکہ یہاں تک کی بدعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں ایمار پروردگار انہیں عقل سلیم عطا کرے انہیں ہمارا تعریف نہیں ہے انہیں صحیح عقل آ جائے ان کو جو ہے صحیح دین اور صحیح راستے پی آ جائے تو تیرہ سال میں کوئی جنگ نہیں اب جب رسول مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تب جنگ کا سلسلہ باقاعدہ شروع ہوا اور اب رسول جب مدینہ آئے تو انہوں نے والیہ نے مدینہ سے پائٹ کیا ایک سمجھ ہوتا ہوا کہ اگر مدینہ پر کوئی حملہ کر دے گا تو ہم سم مل کے دفعہ کریں گے جو ہے تو اب جن لوگوں نے رسول کو پناہ دیا تھا جب ان کی عزت عبر ان کے جان و مال کو خطرہ ہو گیا تو ایک شریفانہ وصول کے تحد بھی پیغمبر اسلام پہ لازم تھا کہ دفعہ کرتے اور اس لئے پہلی جنگ اسلام کی جو ہے وہ بدر ہے جنگ بدر ہے مدینہ رسول مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے دو دو مسجدیں بن گئیں قانون جو ہے نفاظ ہو رہا ہے دیوانی کا اور فوجداری کا قانون بن رہا ہے اپنی پارے دگر جناب فاطمہ کی انہوں نے شادی کی یہ سب مہاجرین کے لیے انساط کے لیے مکان کی تعمیر ہو رہی ہے یہ سب تمام تعمیری کام تو ہو رہا ہے لیکن پوری دنیا کو میرا چیلنج ہے دنیا آئے اور ریسرچ کر کے مجھے بتائے کہ رسول نے مدینہ میں آنے کے بعد کوئی گھر سواری کا اسکول کھولا ہو کوئی تین اور تلوار بنانے کا کارخانہ کھولا ہو کوئی فوجی سنٹر چھاؤنی قائم کی ہو کوئی ملیٹری سنٹر ہو جہاں پر ٹریننگ دی جا رہی ہو نہ کوئی چھاؤنی ہے نہ کوئی ملیٹری سنٹر ہے نہ گھر سواری سکھانے کا کوئی اسکول ہے نہ تیر اور تلوار بنانے کا کوئی کارخانہ ہے نہ تیر اور تلوار چلانے کا کوئی ٹریننگ اسکول ہے کوئی سامانے جنگ نہیں ہے تو اب جب کوئی سامانے جنگ نہیں ہے تب آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ اس لحظ تلوار کے زور سے پیدا جب تلوار ہی نہیں ہے تو اس کا زور کہاں سے پیدا ہوگا لیکن اب ایمان کی طاقت جب ہوتی ہے تو اگر کوئی صحابی کہہ دے کہ یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے اور اسے خجور کے ٹہنی رسول دے دے تو وہ ٹہنی بھی وہی کاٹ کرتی ہے جو تلوار کرتی ہے گر ایمان ہو تو تو اب رسول ہجرت کر کے آئے ہیں اور مکہ والوں نے مدینہ پہ چڑھائی کر دی پہلی جنگ جنگ بطر اب جب یہ جنگ ہوگی تب دنیا کو یہ معلوم ہوگا کہ رسول اور صحاب رسول کے پاس کیا سامانے جنگ تھا بے سرو سامانی کی جنگ تین سو تیرہ سپاہی اب یہ سپاہی تو میں نے اپنی سلام میں کہہ دیا سپاہی تو وہ ہوتا ہے جس کا سیلیکشن ہوتا ہے جس کی ٹریننگ ہوتی ہے جس کی بھرتی ہوتی ہے جس کا قد دیکھا جاتا ہے جس کا سینہ دیکھا جاتا ہے وہ سپاہی کہلاتا ہے اب جب حملہ ہو گیا تو جو بھی سات رسول کے نکلا وہ تین سو تیرہ لوگ تیرہ لوگوں کے پاس سلک تلوال اور تین سو نہتے تین اوڑ تین چار گھوڑے یہ مختصر سا سامان یہ مختصر سا سامان ہے جنگ ہے اور ادھر ایک ہزار کا لشکر دشمن کا ہر ایک کے پاس گھوڑا ہر ایک کے پاس تلوال اوڑ جو ہے وہ میدان جنگ کی سواری ہوتا نہیں اس گاؤں کے شریف لوگ نکل پڑھیں گے ایک دم سے اپنی حفاظت کیلئے لوگ نکل پڑھیں لیکن اب اس جنگ میں اگر اسلام کو فتح ہو جائے تو کیا کہا جائے گا کہ یہ فتح جو ہے وہ ایمان کی طاقت پر ہوئی ہے تو اب دل تو ہی کہتا ہے کسی موقع پر یہ آئیت آجا انہا فتح نہ لکا کہ اے رسول کوئی جنگ کے آپ کے پاس سامان نہیں تو صورت نہیں تھی لیکن یہ تو میرا کرم ہے کہ ہم نے فتح دلا دیا آپ کو لیکن اس موقع پر یہ انہا فتح نہ لکا کہ صورت نہیں آتا دوسری جنگ جنگ بہدر کے بعد جنگ اہد جنگ بہدر کا بدلہ لینے کے لئے آئے یہ اور جب بدلہ لینے کے لئے آئے تو رسول نے اپنی فوج کے کچھ لوگوں کو ایک درے پر مقرر کر دیا اور ان سے یہ ہدایت کیا کہ کچھ بھی ہو جائے تم قاطع نہیں اس درے کو مت چھوڑنا جو ہے اور بس جنگ ہو رہی ہے اور اسلام کے لشکر کو فتح ہوئی ابھی درے پر بیچارے جو کھڑے تھے فیفاظت دیکھ کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہم تیاں کھڑی رہیں گے مالِ غلیمت لوٹا جا رہا ہے اور ہم جب کچھ پائیں گے نہیں ہم یہی پر کھڑے رہے ہیں اور درے کو چھوڑ دیا جا کے وہ بھی مالِ غلیمت لوٹنے مسروف ہو گئے جب ہو گئے تو اسی درے سے بھاگی ہوئی فوج دشمن کی پلٹی اور اتنا شدید حملہ کیا کہ بڑے بڑوں کے قدم اس میدان جنگ سے اکھڑ گئے جو ہے اور اسی میں شیطان نے بھی اپنا کام کر دیا قتل قتلہ محمد محمد قتل ہو گئے اب دیکھئے آواز تو یہ کہی تھی کہ محمد قتل ہو گئے اس کو دوسروں نے بھی سنا اور حضرت علی نے بھی سنا لیکن جو شیطان کی آواز پہچانتے دنہوں نے شیطان کی آواز پہ عمل کیا میدان جنگ کو چھوڑ دیا فرحان اختیان کیا اور علی نے بھی اس آواز کو سنا جب علی نے اس آواز کو سنا تو میان سے تلوان نکالی کٹھی توڑ کے پھیک دیا کہ جب رسول ہی نہیں زندہ تو ہم جی کے کیا کریں گے اور اتنا شدید حملہ کیا دشمنوں پہ کہ انہیں بہت دور تک بھگا دیا اور جب دور تک بھگا دیا تب اس کے بعد علی پلتے ہو اور اب رسول کو تلاش کر رہے ہیں کہ رسول کہاں تھے جو زخمی لوگ تھے اس میں تلاش کیا جو قتل ہو گئے جو لوگ اس میں کشتوں میں تلاش کیا کہیں پہ رسول کو نظر نہ آئے تو خود مولائی کائنات حضرت علی بن عبیتالی بھی کہتے ہیں اس سے بہتر صلوات اکھیں گے کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید یہ تو میری تلاش نامکمل ہے یا حضرت عیسیٰ کی طرح سے آپ کو بھی چرخ چہاروں پہ ملا لیا گیا ہوگا جو ہے تو آپ نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا جب کہیں نہیں ملے تو آپ آگے بڑھیں تو دیکھا ایک گڑھے میں پیغمبر اسلام زخمی عالم میں پڑھ ہوئے ہیں دندانِ بابارک آپ کے جو ہے شاید ہو گئے ہیں خون بہ رہا ہے جیسے ہی علی کو دیکھا پیغمبر اسلام نے اب غصہ تو دوسروں کے اوپر ہے لیکن اتارا جا رہا ہے علی کے اوپر کہا یا علی جب سر چھوڑ کے چلے گئے تھے تو تم بھی کیوں نہیں چلے گئے لیکن مجاز شنہ سے رسالت جو تھا اس نے سمجھ لیا کہ رسول کا ہے کیا رہے ہیں علی نے بھی ایک عیسیٰ جبلہ کہا جس سے رسول کا سارا غصہ جاتا رہا کہا یا رسول اللہ کیا ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیتا جو ہے بس آج ایمان جو ہے وہ قرار اور فرار کے بیچ میں ہے جہاں قرار ہے وہاں ایمان ہے اور جہاں فرار ہے وہاں ایمان بھی فرار ہے اب اس کے بعد ڈھالے میں پانی لے آئے اور رسول کا مو دھولایا اور رسول کا گھنٹے سے نکالا اور اتنے امیں وہ بھاگے ہوئی فوجیں پھر پلٹی اب رسول کہا یا علی ادھر سے دیکھے فوج آ رہی ہے یا علی ادھر سے فوج آ رہی ہے اور رسول بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہے ہیں بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہے ہیں اور اسی میں تلوار بھی ٹوٹ گئی اور ذلفقار آئی اور جبریل بھی آ گئے ہیں تو میں کہوں گا آئی جبریل آپ اور قصیدہ پڑھنے تلوار کا آپ اور قصیدہ پڑھنے تلوار چلانے والے کا آپ اور تعریف کر رہے خون بہانے والے کا جب پروردگار آلم نے اعلان کیا کہ نیجا علم فرارد خلیفہ تو آپ نے تو اتناز کیا تھا کہ میرے معبود آئیسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر خوریزی کریں گے اور آج ایک خوریزی کرنے والے ایک خون بہانے والے کہ آپ تعریف کر رہے ہیں تو جبریل کہیں گے محمد حضرت خاموش جب تلوار معصوم کے ہاتھ میں آتی ہے تو سلموں کا جائزہ لے کے جلتی ہے اور جب خطاکار کے ہاتھ میں آتی ہے تو ظلم ڈاتی ہے تو یہ تلوار علی کے ہاتھ میں ہے تو اب اس جنگ میں اسلام کے لشکر کو فتح ہوئی تو اب دل چاہتا اسی موقع پر سورہ آ جائے انہا فتح نہ لگا لیکن اس موقع پر بھی نہیں جو ہے سورہ رہا ہے بلکہ یہ سورہ کب اترا جب نہ تیر چلا نہ تلوار چلی نہ خون بہا نہ جان گئی نہ آبادی ویرانے میں بدلی نہ بچے یتیم ہوئے نہ عورتیں بیوہ ہوئیں بلکہ سولے ہوئی سولے خدیبیہ کے موقع پر جو ہے یہ انہا فتح نہ لگا رسول جو ہے حج کرنے کے لئے آ رہے ہیں اور کفار و مشرقی نے کہا کہ ہم کو آپ کو حج نہیں کرنے دیں گے واپس جائیے تو اس موقع پر رسول نے ایک سوال پوچھا کہ آپ مجھے حج کیوں نہیں کرنے دیں گے تو کہا آپ کے ساتھ کچھ آباش لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں لفظ آباش کس طور پر بس ایک صاحب کو غصہ آ گیا انہاں بھی تلوار کھا چلی بھانڈنا چروع کر دیا جو ہے رسول نے کہا بھئی یہ کام موقع ہے جو ہے بے محل تو اس موقع پر رسول نے سلو فرمائی اب جیسی رسول نے سلو فرمائی تو پہلی شرط اور وہی جامع زید سپاہی جو ہر میدان میں تلوار لے کے آگے آگے رہتا تھا اسی علی کے ہاتھ میں آج قلم و کاغذ ہے علی سلو نامے کے شرط کو لکھ رہے ہیں پہلی شرط یہ کس سال آپ بغیر حج کی وہ واپس جائیں حج آپ نہیں کریں گے رسول نے کہا مجھے منظور ہے یالی لکھ دیجئے کہ آئندہ سال آپ حج کرنے جائیں گے تو آپ کے ساتھ اتنے سے زیادہ کی تعداد نہ ہو رسول نے کہا مجھے منظور ہے یالی لکھ دیجئے کہ آئندہ سال جب آپ آئیں گے تو اپنی تلوار لگا کے نہیں آئیں گے تھائلے میں رکھ کر آئیں گے رسول نے کہا یالی مجھے منظور ہے لکھ دیجئے کہ اس ایک سال کی مدت پیریڈ میں اگر کوئی مدینہ کا آدمی مکہ آ جائے گا تو اس کو واپس نہیں کریں گے اور مکہ کا اگر کوئی مدینہ چلا جائے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا اگر عمر السلام نے کہا یا علی مجھے منظور ہے لکھ دیجئے پھر انہوں نے کہا یا علی جو آپ ہر موقع پر لکھ رہے ہیں محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ تو یہ محمد رسول اللہ کی لفظ کار دیجئے گر ان کو رسولی مانتے ہیں دینے زہی کیوں تھی محمد ابن عبداللہ لکھئے محمد رسول اللہ کاٹی ہے محمد ابن عبداللہ لکھئے رسول نے کہا یا علی کاٹ دیجئے اور لکھ دیجئے اب اس موقع پر مولا نے وہ مناسب جواب دیا کہ پھر پر پیغمبر اسلام نے کچھ نہیں کہا کہا یا رسول اللہ جس نام کو علی نے بلند کیا ہے اس نام کو خود علی اپنی خلم سے خلم دن نہیں کیا اب جیسے یہ کہا تو اب رسول نے کوئی اصرار نہیں کیا لے لی ہم دستاویز اب یہ پڑھا لکھا مجلسی مجمع ہے صاحبان علم کا مجمع ہے میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی دستاویز ہو ایک پیج دو پیج تین پیج چار پیج لکھا ہو کسی بھی زبان میں لکھا ہو اور کسی ایک لفظ کو تلاش کرنا ہو تو جب تک پورا ڈرافٹ پڑھئے گا نہیں مضمون پڑھئے گا نہیں تو لفظ ملے گی کہاں سے اور دوسری بات ہے ایک لفظ کاٹنا ہے ایک لفظ لکھنا ہے محمد رسول اللہ کی لفظ کاٹنا ہے اور محمد ابن عبداللہ کی لکھنا تو کئی جنہاں محمد محمد رسول اللہ ہے اور کئی جنہاں محمد ابن عبداللہ لکھا تو اب جو دنیا کہتے ہیں رسول بے پڑھے لکھے تھے ذرا سلِ حدیبیہ کے موقع دنیا آکے دیکھ لیں کہ رسول پڑھنا بھی جانتے تھے اور لکھنا بھی جانتے تھے کسی سے نہیں کہا کہ یا علی ذرا سلم کو بتا دیجئے کہ محمد ابن عبداللہ کا عملہ کیا ہوگا محمد رسول اللہ آپ نے آپ نے لیا رسول نے ایک ہی سٹنگ میں فورنڈ کاٹا لکھ دیا جو ہے تو اب جب رسول نے یہ سلو کی تو کچھ لوگوں کی تیور بدل گئے وہ کہا آج جتنا ہمیں رسوہ ہونا پڑا ہے اتنا رسوہ مجھے کرنا ہے آج جتنی دب کے رسول نے سلو کی ہے اتنی دب کے سلو کبھی نہیں ہوئی اور ترہ ترہ کے چیمے گوئیاں ترہ ترہ کے باتیں ہو رہی ہیں ترہ ترہ کے تانے تشنے جو ہے رسول کو سننے پڑا رہے ہیں بس یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ جبریل آ گئے اور کہا یا رسول آپ مایوس نہ ہو آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں آپ نے جو یہ فتح آپ نے جو سلو کی ہے اللہ اسے فتح موبین کہہ رہا ہے نعرہ سلوات اللہ حمد صلی اللہ حمد اور ایک ساتھ جو سب سے اعداد چیخ پخار مچائی وقت رسول ان کو بلایا ادھر آئیے کہ یہ لیجئے سلٹیفیکٹ اللہ کا آگیا انہ فتح نہ لکا فتح موبینہ اللہ کیسے فتح موبین کہتا کہ اچھا یوں بھی فتح ہوتی ہے میں نے کہا یہی تو آج تک دنیا کی سمجھ میں آیا نہیں کہ اپنا گھر لٹا کے اپنا سر کٹا کے کیسے فتح حاصل کی جائے گی دنیا تو خون بہانے کو فتح سمجھتی ہے کہاں یوں بھی فتح ہوتی ہے یہی تو سمجھ لیا اب بس ایک شرط جو ہے اسے تشریح کر کے بس مسائے پانچ نٹ پڑھ کے ختم مجلس ختم ہو رہی ہے اب یہ رسول کا حکیمانہ عمل تھا رسول کے عمل کو امام کے عمل کو دنیا سمجھ نہیں پاتی ہے اب تمام شرطوں کی تشریح ہم کہاں تک کریں ایک شرط کہ ایک سال میں اگر مکہ کا کوئی مدینہ میں آ جائے گا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا اور مدینہ کا کوئی مکہ میں آ جائے کہ ہم واپس نہیں کریں گے ایک شخص مکہ سے مدینہ آیا رسول نے اسے مسلمان بنایا قرآن پڑھایا شریعت بتائی دین قانون بتایا اور وہ آیا تھا کافر اور مبلغ اسلام بنا کے اسے بھی واپس کر دیا مکہ میں گیا اور ایک شخص پہلے سے تھا مومن اب وہ مدینہ میں گیا مکہ میں گیا اس کو روک لیا وہ مبلغ بنا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے تلابت کر رہا ہے اسلام کا قانون بتا رہا ہے تاریخ لکھتی ہے اس سلح ہدیبیہ کے بعد یہ اثر ہوا کہ مکہ میں کھل کے قرآن پڑھا جانے لگا تو یہ سلح ہدیبیہ ہے جسے فتح موبین کہا جا رہا ہے تو بس میں کہوں گا اگر بغیر تلوار چلائے بغیر خون بہائے بغیر سر کٹائے بغیر گھر لٹائے اگر رسول سلو کر کے فتح موبین حاصل کر لیں گے تو نواز ہے رسول کربنا کے بیدان میں فتح کا ایک نیا تصور پیش کرے گا دنیا سر کاٹنے کو فتح سمجھتی ہے دنیا دوسرے کو یتیم بنانے کو فتح سمجھتی ہے یا دوسرے کے آبادی کو ویرانے میں بدلنے میں کو فتح سمجھتی ہے لیکن فرزن نے رسول حسین ابن علین بتا دیا کہ دیکھو دوسرے کا سر کار کے نہیں اپنا سر کٹا کے کیسے فتح حاصل کی جاتی ہے اپنا گھر لٹا کے اپنے گود کے پالوں کو قربان کر کے کیسے فتح کی جاتی ہے بس عزاد آران حسین یہ سترہ سفر کی مجلس جو آج یہاں مخصوص ہے اور دین حالات میں ہو رہی سب آپ کے پیشے نظر ہے وہ جنابِ عباس کے علم سترہ تاریخ کا علم اٹھتا ہے جنابِ عباس کے مسائب و فضائل سے منصوب ہے اور یہ سترہ سفر کا جلوس علم بڑا قدیم ہے جو شرکت کرتے رہے مومنین اور بچپن سے ہمیں مجلس میں شرکت کرتے رہے ایک سے علم ایک سے خدبہ ایک سے ذاکرین آتے رہے اور شان کے ساتھ سے جلوس اٹھ کے کنچن کے منبارے تک جاتا رہا لیکن حالات ہیں حالات تو بدلتے رہیں لیکن مومن کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کبھی ناؤمید نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپ کے ایمان کی طاقت باقی رہے آپ کا حسلہ باقی رہے آپ کا ایمان سلامت رہے اور آپ ہر دور میں مومن نے محافظت کی ہے ازاداری کی تو آپ بھی کر رہے ہیں اس انداز سے ہو رہے ہیں تو آج کے ملیس خاص طریقے سے پنصوب ہے جنابِ عباس کی ذات سے کیا کہنا جنابِ عباس کی علم کا کیا کہنا جنابِ عباس کی وفا کا کیا کہنا جنابِ عباس کی شجاعت کا دیکھیں دو مختلف صفات ایک جگہاں ہو جائیں یہ بہت مشکل ہے ایک آدمی بہت اچھا مقرر ہو سکتا ہے لیکن بہت اچھا مصنف نہیں ہو سکتا بہت اچھا رائٹر نہیں ہو سکتا ایک آدمی بہت اچھا شاعر ہو سکتا ہے تو بہت اچھا خطیب نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے بہت بڑا اگر کوئی سابر ہے تو کوئی بہت بڑا شجاعت بہادر نہیں ہو سکتا لیکن دنیا آئے دیکھے جنابِ عباس میں بھیک وقت یہ دونوں صفات اپنے کمال پہ پہنچے ہوئے ہیں عباس جتنے بڑے شجاعت بہادر عباس ہو تو نہیں بڑے سابر جب اس مسلسی مجمع سے میں سوال کروں کہ ذرا مجھے یہ بتائیے کہ کربلا کے میدان میں امامِ حسین کو مشورہ دینے کا سب سے زیادہ حق کس کو تھا تو جو ذرا سا بھی کربلا کی تاریخ پر نظر رکھتا ہے وہ کہے گا سب سے زیادہ مشورہ دینے کا حق قمر بنی حاشم جنابِ عباس فضل عباس کو تھا وہ سانی حیدر تھے وہ علی کی نشانی تھے علی نے انہیں کربلا کے لئے سرمایہ کیا تھا وہ حسینی لشکر کے علمدار تھے اس لئے سب سے زیادہ حق جنابِ عباس کو ہے کہ وہ مشورہ حسین کو دینے اور میرا دوسرا سوال اس مسلسی مجمع سے ہے کہ ذرا تاریخِ کربلا سے اٹھائیس رجب سن ساٹھ ہجری سے دس محرم سن ایک ساٹھ ہجری تک تلاش کر کے بتائیے کسی موقع پر حسین نے کوئی حکم دیا ہو عباس نے کوئی مشورہ دیا ہو جانتے ہوں خوب جانتے جنابِ عباس کہ حسین میرے بھائی تو ہیں لیکن حسین کائنات کے امام ہیں اور کائنات کے امام سے بہتر فیصلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا ہے جو امام فیصلہ کریں گے اس میں ہمیں ترمیم کی اس میں ہمیں مشورہ کی کیا ضرورت ہے تو یہ جنابِ عباس ہیں جو قربانی دینے لیے قربلا کے میدان میں آئے ہیں جنہیں سرمایہ کیا ہے مولاِ کائنات حضرت علی عبیآبی طالب نے اگر آج ہم کہہ دیں کہ ماسٹر صاحب تو ماسٹر صاحب کون ہے ہم ہی تھوڑا ہی اندرسہ ماسٹر ہیں وکیل صاحب تو وکیل بہت سے کہہ جاں ڈاکٹر صاحب تو ڈاکٹر صاحب بہت سے نام نہ لیا جائے لیکن اللہ اللہ ہے یہ لفظِ الحمدہ بھاری عباس کے نام سے ایسا بس صرف ہوگیا کہ جیسے لفظِ علمدار آتا ہے تو کسی اور کے علمداری نہ مولاِ کائنات کی نہ حمزہ کی نہ چافر کی بس ایک تصور ایک تصویر ایک کردار آتا ہے تو وہ کربلا میں قبرِ بری حاشب جنابِ عباس کا آتا ہے اور جس شان سے کربلا کے میدان میں جنابِ عباس نے علمداری کیا ہے اس شان کے علمداری کرنے والا کوئی نہ جنگ سفین میں مولاِ کائنات کہ لشکر کو پہنچنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تو معافیہ کے لشکر نے فرات پہ قبضہ کر لیا اور جب مولا پہنچے تو آپ کے فوج والے علا تش علا تش کہہ رہے تھے پانی پانی پیاس پیاس تو مولا نے کہا کی یہ کیسے تم کہاں تھے کیسے قبضہ ہو گیا دشمن کا بس ذرا سا صاحبِ حسینی کو دیکھئے اور مولا کے اصحاب کو دیکھئے کہا مولا یہ سب نہ پوچھی ہم کہا تھے پہلے پانی کا انتظام کیجئے ہماری پیاس مجھے تو ہم بتائیں گے لیکن میرا لاکھوں سلام ہو کربلا کے شہیدوں پہ اصحابِ حسینی پہ کسی ایک بچے نے بھی آکے حسین کا دعام من پکر گئے نہیں کہا اے میرے مولا اب پیاس برداش نہیں ہوتی آپ یزید کی بائیت کر لیجئے کسی ایک خاتون نے نہیں کہا کسی ایک بزن نہیں کہا کسی ایک بچے نے نہیں کہا تو یہ بار بار جنابِ عباس آتے ہیں میرے مولا میرے آقا اب مجھے ملنے کے اجازت دیجئے مجھے ملنے کے اجازت دیجئے حسینی ایک جواب دیتے ہیں کہ بھئیہ عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو تمہیں ملنے کے اجازت کیسے دے تو ایک بار جنابِ عباس نے کہا آقا اب وہ لشکر کہا ہے جس کا عباس علمدار تھے اب جہاں لشکر گیا ہے وہی جا کہ ہم علمداری نہیں کریں گے اب یہ وہ جواب تھا کہ مولا خاموش ہو گئے اتنے میں خیامِ حسینی سے علاتاش 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 کے آواز بلند ہوئی کہہ بھئی عباس جاتے ہو تو جاؤ لیکن ذرا ان پیاسوں بچوں کے لیے پانی کے کوئی سبیل کرتے جاؤ بس جنابِ عباس خیمے میں آئے اور جنابِ سکینہ کو پھکارا اور میرا دل کہتا ہے جیسے ہی جنابِ سکینہ کو پھکارا ہوگا ہر خیمے سے بچے نکل آئے ہوگے سکینہ کے پیچھے پیچھے ہوگے کہ سکینہ کے چچا عباس نے بلایا ہے اب کوئی پانی کے سبیل ہوگی اور بیسے ہی جیسے ہی سکینہ سے مشکلیا جنابِ زینب کے کانوے میں آواز گئی کہہ بھئی عباس خیمے میں آ جائیے یہ بہن آپ کو جانے سے نہیں رکھتی کہہ بیٹھ جائیے جنابِ عباس بیٹھ گئے کہہ ذرا ایک واقعہ سننے جیے میں بہت چھوٹی تھی کہہ بھور فرمائے کہ یہ چھوٹی اتنی ہے جنابِ زینب کہ باپ کی گودھ میں بیٹھی ہوئی ہے اور پردے کا یہ احترام ہے کہ دوشوں پہ ریدا ہے دوش پہ ریدا ہے ہٹی نہیں ہے جب دوش سے ریدا تھوڑا ہٹی تو مولاِ کائنات نے دوش کا جو بوسہ لینا شروع کیا تو جنابِ زینب نے کہا اے بابا تو لبوں کا بوسہ لیتے تھے آج میں نے دوش کا بوسہ کی لیتے ہیں کہے زینب ایک دن کربلا میں وہ ہوگا کہ انہیز بازوں میں ریسمانِ ظلم ہوگی تو کہہ ان میں سوچتی تھی کہ جس کے اٹھارا اٹھارا بھائی ہو جس کے عباس کا جیسا بھائی ہو تو اس کے بازوں میں کون رسنباز نے کہا لیکن اے بھائی عباس اب تم بھی مرنے کے لیے جا رہے ہو تو زینب کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ اب زینب اسیر کی جائے گی جنابِ عباس نے سوکھی ہوئی مشک لیا کئی دن کے سوکھی ہوئی مشک مشک آپ حضرات نے دیکھی ہوگی اب اگر نم ہے تر ہے مشک تو اس میں پانی بھننا آسان ہے لیکن سوکھی مشک ہے تو اس میں پانی بھننا بہت مشکل ہے تعدیر اس کو جب تک تر نہ کر لیجئے گا تب تک آپ اس میں پانی نہیں بھر سکتے اور بس جنابِ عباس خیمے سے چلے دو رکابہ گھوڑے پر بلند ہوئے اور ادھر جا کے خبر دی گئی یزیدی فوج میں کہ جنابِ عباس فرات پر پانی لینے جا رہے ہیں دس ہزار گوھر سنیئے گا دس ہزار کا لشکر پہلے سے فرات پر پہرہ دے رہا تھا مزید آر لشکر فرات پر لگا دیا گیا لیکن بس کیا کہنا جنابِ عباس کی شجاعت کا بس بارگاہیں مولائی قائدات میں ہاتھ جوڑ کروں گا اے میرے مولا میرے آقا تلوار چلا کے ملانے جنگ میں دفع کرنا اور ہے اور آکھوں کی آمرو پر دشمن کو روک دینا یہ آپ کے لان عباس کا قائد نامہ ہے برات کے قریب پہنچے عباس اور دو رکابہ کھولے پہ ایک بات بلند ہوئے اور بلند ہو کے آپ نے لشکر و نظر ڈالی تو سب اپنا اپنا سلاحہ بے کے اب آنے واحد میں جو ہے وہ گھاٹ خالی ہو گیا جنابِ عباس اترے اور مشکتر کیا اور مشکتر کرنے کے بعد پانی بھرا اور بس عباس کا گھوڑا بھی پیاسا اب اس گھولے کیا آپ نے حالت کریں ہم گھوڑے کی یاد مناتے ہیں ہم پھل جنا کی تو ہم یوں نہیں مناتے ہیں اس نے وہ کردار کر بنا کہ میدان مطا کیا ہے کہ انسان وہ کردار نہیں ادا کر سکتے جناب عباس نے اپنے گھولے سے کہا کہ تو بھی کئی دن کا پیاسا ہے اور پی لے فراد نے اپنی پیاس بجھا لے تو ایک بار کھولے نے مو موڑا عباس کے طرف دیکھا اور رونا شروع کیا جیسے میں تمہاری میں کہہ رہا ہوں اے میرے مولا اے میرے آقا اور یہ کیسے ممکن ہے کہ خیلے میں سکینہ تو چھوٹے چھوٹے بچے پہ آسے رہے اور ہم پانی پی لیں بس اس کی فراداری کی یاد ہم وہ قوم ہیں کہ انسانوں کی یاد نہیں مناتے ہیں اگر کسی جانور نے امام کے ساتھ جو ہے وہ فراداری کا رول ادا کیا ہے کردار ادا کیا ہے تو ہم اس کی بھی یاد مناتے ہیں بس جناب عباس بڑے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ نشیب میں اگر کوئی ہے کوئی اچائی پہ ہے تو دفع کرنا بہت مشکل ہے بھاگی ہوئی فوجیں کٹھا ہو گئیں جناب عباس نشیب میں ہے اور فوج بلند ہے اور تیر پہ تیر حملے پہ حملہ جناب عباس پہ ہو رہا ہے لیکن عباس اپنے گھوڑے کو محمیز کیے ہوئے خیام حسینی کی طرف جا رہے ہیں اور بس خیام حسینی کی طرف جا رہے ہیں سب آپ حضرات کو پروردگار عالم زیارت نصیب کرے کربلا جائیں زیارت کرے میں کربلا کیا مجھے بہت رونا آیا جہاں عباس کا پہلا شانہ قلب ہوا تھا جہاں عباس کا دوسرا شانہ قلب ہوا تھا اور جہاں عباس جا کے گریا تو بہت آگئی کیا ہے تو میں کہتا تھا کہ یہ فراد کی طرف جا کے کیوں کیا ہے تو ایک شخص سے مجھے بتایا کہ جب آپ کے دونوں شانہ قلب ہو گئے تو ایک بار عمر ساتھ چلایا کہ عباس کی جان ان کے جسم نہیں ہے عباس کی جان اس مشق میں ہے جب تک مشق میں پانی رہے گا عباس اسی رفتار سے اپنے گھوڑے کو خیامی حسینی کی طرف جائیں گے باہن ملاکہ ایک تیر لگا مشق میں پانی بہا عباس نے پھر گھوڑا مورا فراد کی جانی چلے کی مشق کو پھر بنے بس ایک ظالم آیا اور ایک تیر جناب عباس کی پیشانی پھر لگ گیا میں بار بار سوچتا تھا تاریخ میں پہتا تھا ذاکرین سے سنتا تھا کہ جناب عباس کے سر پہ گرز مارا گیا تو جناب عباس بہت ہی تھے وہ القامت تھے بہت اوچھے تھے میں نے سجھا کہ اسے گرز لگا تو جناب عباس کی پیشانی پہ ایک تیر لگ گیا تھا اگر ہاتھ ہوتے تو آپ حاسوس تیر کو نکال لیتے لیکن تیر بہت حصیح کر رہا تھا ایک بار جناب عباس نے اپنے سر کو چھکایا ظالموں کے ذریعے تیر کو نکالنا چاہتے ہیں بس ظالم گرز لے کے آیا عباس کے سر پہ بارا اے عباس اے تم تو بڑے شجاہ تھے تم تو بڑے بہاتھ اٹھے ذرا میرے اس وار کرو کو عباس گھوڑے سے گرے حسین کو آواز دی اب حسین چلے اے میرے بھائی عباس آپ کی شہادت میری کبر تو دی آجے بڑھے جھوکے کچھ اٹھایا دامن میں رکھا پھر اٹھے پھر دامن میں رکھا بس ایک شخص نے کہا اے ابن زہرہ کیا تلاش کر رہے ہو حسین تڑپ گئے اے بھائی عباس اب تمہاری شہادت کے بعد یہ دوشمن میری ماں کے نام سے مجھے یاد کرتے ہیں بس جناب عباس میں لاشے پہ پہنچے جناب عباس کے سر کو امام نے اپنے زانو پہ رکھ لیا وہ کہے بھائی عباس گر کوئی وسیعت ہو تو کرو بس جناب سوچیں تو ابھی میں نے کہا تک کہ انسان جب تک زندہ ہے تب سے اس سے ہر ایک مطالبہ ہے جب انسان دنیا جا رہا تو کیا مطالبہ ہے کہا کہ آقا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیں گے یہ تو حسین نے یہ تو حسین سے عباس نے کہا لیکن جناب علی اکبر کو بھی بلایا اقا بیٹا علی اکبر دار میرے قریب آ جاؤ امام ہٹ گئے کہا چا چا کہیے کہا کہ میری لاش خیمے نہ لے جانا اور من ظالموں سے کہہ دینا جتنا ظلم ڈھانا ہو جتنے مہدے لگانا ہو جتنے تین لگانا ہو حسین کو میرے میرے آقا کے جنازے بنا لگائیں عباس کو زخمی کریں اور زانو سے سر کو ہٹایا عباس نے پھر امام نے سر پہ عباس کے سر کو اپنے زانو پہ رکھ لیا پھر ہٹایا کہا بھئی عباس کیا مجھ سے کچھ ناراض ہو کیوں بار بار اپنے سر کو ہٹا رہے ہو کہا نہیں آقا مجھے ایک تصور ستا رہا ہے کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں تو میرا سر تو آپ کے زانو پہ ہے لیکن جب آپ دنیا سے جائیں گے تو آپ کا سر کس کے زانو پہ ہوگا میں کہوں گا اے میرے چھوٹے حضرات ارے آپ پریشان نہ ہو آپ کی ماں جنت البقی سے کربلا میں آ جائیں گی اس لشین میں یہاں حسین کے سوکھے گھرے پہ شمر کا خنجر چلے گا ولدی ولدی اے میرے معمود کیا اسی دن کے لیے چاکیا چلا کے حسین کو چاکے چھوٹے ہیں diyor موسیقی موسیقی یا حسین 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 موسیقی موسیقی روکے کہتی ہے سکینہ میرے ننھے اسغر روکے کہتی ہے سکینہ میرے ننھے اسغر ہے بھرا زخموں سے سینہ میرے ننھے اسغر روکے کہتی ہے سکینہ میرے ننھے اسغر روکے کہتی ہے سکینہ میرے ننھے اسغر تین دن گزر ہے پایا نہیں میں نے پانی پاس بابا نہ رہے آر نہ مو جانی قتل سکینہ قتل سب ہو جایا کنبا میرے ننھے اسغر روکے کہتی ہے سکینہ میرے ننھے اسغر تیر سے چھز گیا ہلکوں وہ تمہارا بھائی آگ سے جائے گیا دامن بھی ہمارا بھائی ہمارا بھائی اب راہ کو اینہ اپنا میرے ننھے اسغر روکے کہتی ہے سکینہ میرے ننھے اسغر روکے کہتی ہے سکینہ میرے ننھے اسغر غم اٹھانے کی بچی ہے نئے ہی دل میں طاقت سچ ہے رکھتا ہی نہیں کوئی بھی ہم سے فتر چار سوزم کا پہرا میرے ننھے اسغر روکے کہتی ہے سکینہ میرے ننھے اسغر روکے کہتی ہے سکینہ میرے ننھے اسغر کیا بتاؤں میں تمہیں ذل جو ظالم نے کیے چھن گئے کا لوکے گوہر جو تھے بابا نے دیئے زخم سے خون جو ہے رستا میرے ننھے اسغر میرے ننھے اسغر روکے کہتی ہے سکینہ میرے ننھے اسغر سوتے ہو تم تو بڑے چیل سے بابا کے قریب خاک ہے گئے میں بہت سوں میں کس طے حاضی چاہیے بابا کا سینہ میرے ننھے اصور روکے کہتی ہے سکینہ میرے ننھے اصور روکے کہتی ہے سکینہ لو کے نزا پہ میرے بھائی تمہارا حاصل ہے ہاتھوں سے اپنا جگر تھا میں ہوئے مادل ہے دل ہے چینے میں تڑپتا میرے ننھے اصور روکے کہتی ہے سکینہ میرے ننھے اصور روکے کہتی ہے سکینہ میرے ننھے اصور روکے کہتی ہے سکینہ چاند سے چہرے کے قیبہ میں تمہارے اصور روکے کہتی ہے سکینہ نیلے ہوتوں کے بھی صدقے میرے پیاسے اصور روکے کہتی ہے سکینہ چاند سے اصور روکے کہتی ہے سکینہ میرے ننھے اصور روکے کہتی ہے سکینہ تیرے زہشوں بھاس گردے کو تیری چھیدا گیا زخمی گردے کو تیری ہاں تیرے پھر کاتا گیا ظلم تم پہ ہوا کیسا میرے نن نے اسگرد روکے کرتی ہے سکینہ میرے نن نے اسگرد روکے کرتی ہے سکینہ میرے نن نے اسگرد چاند بانوں کا ہوا دے مر کے بعد میں نے ہاں آئے تطہی رو علی رو پی تھی بے شیر کی ماں نب پہ تارے کی ہی نوہاں میرے نن نے اسگرد روکے کرتی ہے سکینہ میرے نن نے اسگرد روکے کرتی ہے سکینہ میرے نن نے اسگرد روکے کرتی ہے سکینہ 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 روکے کرتی ہے سکینہ 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 نیکیہ نین کیا خواہ کی پی آئے گی نت کیا ناردہ مجھ کو سینے پی سلالو بابا 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 پی سلالو پی سلالو مجھ کو سینے پی سلالو بابا مجھ کو سینے پی سلالو بابا پھر یہ بتلا ہو کہ کیوں ہو آئے تم مجھے سے خفا مجھ کو سینے سے لگا لو بابا مجھ کو سینے سے سولا لو بابا خون میں دھو اے بیابا اسے ڈر لگتا ہے کبھی مختل کبھی زندہ اسے ڈر لگتا ہے حوصلہ دو مجھے ڈھارستو بندھا دو بابا مجھ کو سینے سے سولا لو بابا مجھ کو سینے سے سولا لو بابا آئے دل رہے تو میں سمجھی کہ اسیری کیا ہے آج معلوم ہوا مجھے تو یتیمی کیا ہے خاک پر بہتی ہوں اب حال ہے یہ غربت کا مجھ کو سینے سے سولا لو بابا مجھ کو سینے سے سولا لو بابا کوئی مرقد نہیں اور کوئی جنازہ بھی نہیں لاش پر کے ساکفن اب تو وہ کرتا بھی نہیں ہم نے مانگا آج و فضا سے پرانا کرتا مجھ کو سینے سے سولا لو بابا مجھ کو سینے سے سولا لو بابا تم تھے مشہور میرے نازل اٹھانے والے اپنی بیٹی اے کلجے سے لگانے والے آج تم سو گئے اور دھانے بھی آیا نہ میرا مجھ کو سینے پہ سولا لو بابا مجھ کو سینے پہ سولا لو بابا سوش بھوے آن کی پاری تو چھلے آئی ہوں ہو اندھیرا ہے کہ گھبرا کہ چلی آئی ہوں جھل سے خیموں آپ پھی دے رہی ہوں گی سہرا مجھ کو سینے پہ سلا لو بابا مجھ کو سینے پہ سلا لو بابا آپ کی سا سو سے ہر ساس میرا ہاتھی مجھے آپ کی سینے پہ سونے کی تو عادت تھی مجھے کون سوتا ہے بدل جائے جو سونے کی جگہ مجھ کو سینے پہ سلا لو بابا مجھ کو سینے پہ سلا لو بابا میں تڑپتی رہی آپ خفا ہو بھی گئے خاک پر آپ کو نیندہ بھی گئے سو بھی گئے کیا اسی باست خالق سے مجھے مانا تھا مجھ کو سینے پہ سلا لو بابا مجھ کو سینے پہ سلا لو بابا مجھ کو سینے پہ سلا لو بابا یا حسین 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 گے گئے آباس مشک سکینہ ساتھ سا گے گئے آباس مشک سکینہ ساتھ سا مشک سے پانی لہو شانوں سے ٹپکا ساتھ سا گے گئے آباس مشک سکینہ ساتھ سا آئی غازی کی صدا زہمت نہ فرما اے حضور آئی غازی کی صدا زہمت نہ فرما اے حضور اور آئے تو سکینہ کو نہ لانا ساتھ سا آگے گئے آباس مشک سکینہ ساتھ سا ایسا لگتا ہے ترپتا ہے کنارے نہر کے ایک بے ہاتھوں کا لاشا اور زہرہ ساتھ سا آگے گئے آباس مشک سکینہ ساتھ سا خیچ کر سینے سے برچی چی خٹے شاہ اے امم کش کر سینے سے برچی چی خٹے شاہ اے امم کش مل جاتا یہ بڑھا باپ بیٹا ساتھ سا آگے گئے آباس مشک سکینہ ساتھ سا چوڑیاں ٹوٹی دھر کبرا کے ہاتھوں سے ادھے چوڑیاں ٹوٹی دھر کبرا کے ہاتھوں سے ادھے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا قاسم کا لاشا ساتھ سا آگے گئے آباس مشک سکینہ ساتھ سا لاشا سرور پہ زینب پیٹتی تھی اپنا سر لاشا سرور پہ زینب پیٹتی تھی اپنا سر پڑھ رہا تھا نہ توا بھی مار نوہا ساتھ ساگے گئے مرسیہ قبر سکینہ پہ یہ پڑھتی تھی رباں مرسیہ قبر سکینہ پہ یہ پڑھتی تھی رباں دفن ہوتا کاشمہ کا بھی جنازہ ساتھ ساگے گئے مرسیہ قبر سکینہ ساتھ ساگے گئے آباس اے مشک سکینہ ساتھ ساتھ آگ خیموں میں لگائی جب لائینوں نے رضا آگ خیموں میں لگائی جب لائینوں نے رضا جل گئی بانوں کی دنیا اور جھولا ساتھ ساتھ گے گئے آباس اے مشک سکینہ ساتھ ساتھ مشک سے پانی لہو شانوں سے ٹپکا ساتھ 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 تمانا لیے ہوئے کس کا علام ہے خون تمانا لیے ہوئے کس کا علام ہے خون تمانا لیے ہوئے کس کا علام ہے خون تمانا لیے ہوئے دامن میں آرزوں تمانا لیے ہوئے کس کا علام ہے خون تمانا لیے ہوئے کس کا علام ہے خون تمانا لیے ہوئے کس کا علام ہے خون کس کا علام سے راوہ چھو دوڑی سکی نہا تو میں کوزا لیے ہوئے اے کس کا علام حبوں نے تمانا لیے ہوئے اٹھتی نہیں ضعیفی میں اب نہ ہو جواں کی لاش اٹھتی نہیں ضعیفی میں اب نہ ہو جواں کی لاش اٹھتی نہیں ضعیفی میں اب نہ ہو جواں کی لاش اٹھتی نہیں ضعیفی میں اب نہ ہو جواں کی لاش بیٹھے ہیں شاہ گود میں لاشا لیے ہوئے اے کس کا علام حبوں نے تمانا لیے ہوئے کب تک پلٹ کے آؤ گے حیلال میرے پاس کب تک پلٹ کے آؤ گے حیلال میرے پاس کب تک پلٹ کے آؤ گے حیلال میرے پاس کب تک پلٹ کے آؤ گے حیلال میرے پاس مارو رہی ہے ہاں تمہیں جھولا لیے ہوئے کس کا علام حبوں نے تمانا لیے ہوئے وہاں پاس ہوئے فورات سے مظلوم تار بالا 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 غازی کی حسرتوں کا جنازہ لیے ہوئے کس کا علام حبوں نے تمانا لیے ہوئے دامان میں آرزو میں سکینہ لیے ہوئے کس کا علام حبوں نے تمانا نانجم یہ فرق یکنی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر